ہیلو ٹریڈرز آج میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویک جو ہے اس کا آپ کے ساتھ انیلیسس شیئر کروں گا میجر کرنسی پیئر کا تو ٹریڈنگ ورلڈ چینل میں خوش آمدید آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو ضرور پیس کریں جو ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے آپ کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو چلی ہم سب سے پہلے کہ ہم میجر کرنسی پیئر کے اوپر جائیں تو سب سے پہلے ہم ڈی ایکس وائے کو منیٹر کریں گے اس چارٹ کو انیلائز کریں گے کیونکہ اسی بیس کے اوپر ہم نے باقی کرنسی پیئر کو انیلائز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھیں یہاں پر جو میں نے ڈی ایکس وائے کا چارٹ اوپن کیا ہے یہ ہم نے ڈیلی ٹائم فریم کے اوپر اس چارٹ کو اوپن کیا ہوا ہے تو فرائیڈے والے دن جو ہے وہ مارکیٹ نے ریجیکشن دی ہے کچھ فنڈیمنٹل تھی نیوز آپ کو پتہ ہی ہے جو باہر چل رہی ہے یوکرین اور رشا کے درمیان میں تو اس وجہ سے جو فنڈیمنٹل جو مارکیٹ جو ہے وہ پچھلے بھی کافی والیٹائل تھی تو ابھی مارکیٹ جو ہے اگر ہم ڈی ایکس وائے کی بات کریں تو یہ ہمیں ریجیکشن ملی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈبل ٹاپ بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو ابھی جو ڈی ایکس وائے ہے یہاں سے یہ نیچے کی طرف آ سکتا ہے اس کا جو پہلا ٹارگٹ لیول ہے وہ نائنٹی فائی پوائنٹ ایٹ سکس ہوگا اگر یہاں سے مارکیٹ مزید نیچے آتی ہے ڈی ایکس وائے کی تو نائنٹی فائی پوائنٹ تھری ہوگا اور اس کے بعد اگر مارکیٹ اس کو بھی بریک کرتی ہے تو نائنٹی فائی پوائنٹ ایٹ فائی ہوگا اور یہ پاسیبلیٹی ہے کہ مارکیٹ یہاں سے جتنا اوپر گئی ہے اور فرنمنٹری تو مزید مارکیٹ اب نیچے آنے کے چانسز موجود ہیں تو آپ نے ڈی ایکس وائے کو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہم اس میں سیلنگ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مین جو مقصد ہے بات کرنے کا کہ ڈی ایکس وائے ہمیں نیکس ویک جو ہے وہ سیلنگ میں مل رہا ہے سیلنگ اپورٹیٹس میں موجود ہیں تو اب ہم جاتے ہیں مزید جو کرنسی پیئر ہیں جو میجر ان کے اوپر جاتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو کرنسی پیئرز ہیں جائے کے یورو ہو گیا جی پی بھی ہو گیا یہ تمام بائے میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن ہم بات کریں گے ٹیکنیکلی بھی ساتھ ساتھ تو چلیئے ابھی ہم بات کرتے ہیں گولڈ کی جو کہ میرا بھی کافی فیورٹ ہے پیئر تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ جو سارا ہے یہ ہمارے پاس ڈیمانڈ زون ہے تو بہت زیادہ پوسیبلیٹی ہے کہ مارکیٹ یہاں اپنی ڈیمانڈ زون میں آئے اور اگر ڈیمانڈ میں زون کے آنے کے بعد آپ کو ایک سٹرونگ بولش کینڈل ملتی ہے تو ٹریڈرز یہ آپ کے پاس بہت اچھی اپوچوٹی ہے کہ یہاں سے آپ نیچے سٹاپ لوس لگا کے اور پھر آپ کا جو نیکس لیول ہونا چاہیے وہ آپ کے پاس نائنٹین فورٹی نائن کا لیول ہونا چاہیے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے لیول ہو سکتا ہے یہاں پر تو ہمیں کوئی کیا کہتے ہیں ریزسٹنس زون نظر نہیں آ رہا تو اگر میں اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کروں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں یہ ایک لیول ہے پھر ایک یہ لیول ہے صحیح ہو گیا تو اسی لیے میں نے نائنٹین فورٹی نائن کو ایز ایٹ ٹارگٹ لیول یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں تک مارکیٹ آ سکتی ہے چانسز بہت زیادہ موجود ہیں لیکن اگر آپ کو مزید زیادہ گوڑ جو ہے وہ سیلنگ میں ملے ٹھیک ہے تو پھر یہ اس لیول تک یہ جو ہمارے پاس ایریا ہے اس کو کور کرنے کے بعد یہ سیونٹین نائنٹی ٹو تک آ سکتا ہے تو دونوں پاسیبیلٹیز دونوں سیناری ہمارے سامنے موجود ہیں اگر آپ کو اس ڈیمانڈ زون سے مارکیٹ جو ہے وہ واپس آپ دیکھنے کو ملے تو پھر آپ یہاں سے بائے لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو سٹرانگ بیرش کینٹل ملے اس ڈیمانڈ زون کو بریک کرنے کے بعد تو پھر آپ نیچے سیل کر سکتے ہیں اور آپ کا جو تارگیٹ ہونا چاہیے وہ سیونٹین نائنٹی ٹو ہونا چاہیے نیکسٹ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یورو یو ایس ڈی کو تو یورو یو ایس ڈی جو ہے یہ چارٹ ڈیلی ٹائم فریم کا ہے اور آپ دیکھیں کہ فرائڈے والا دن جہاں پہ ہمیں ڈبل بوٹم دیکھنے کو ملا جس طرح ہم نے ڈی ایکس وائی کی بات کی وہاں پہ ہمیں ڈبل ٹاپ دیکھنے کو ملا تو اسی طریقے سے اب یہاں پہ ہمیں ڈبل بوٹم ڈبل بوٹم دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں ریجیکشن ملی ہے ہم نے ٹھسٹے والا دن جو پہلا ٹارگیٹ ہے اس کا 1.1370 ہونا چاہیے اور اگر مارکیٹ یہاں تک آئے گی تو پھر مارکیٹ یقیناً 1.1465 تک جا سکتی ہے یہ میرا اپنا جو ہے اس میں انیلیسز ہے آپ بھی اپنا انیلیسز خود ضرور کیا کریں اور ٹریٹ ایڈ یور اون رسک ہے ٹھیک ہے آپ کا پروفیٹ ہے آپ کا لاؤس ہے تو بھائیو آپ نے اپنا انیلیسز بھی ضرور کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا کام ہے جسٹ آپ دوستوں کو ایڈوکیٹ کرنا کہ کس طریقے سے لیول لگائے جاتے ہیں کہ ٹیکنیکلی مارکیٹ کو کیسے انیلیسز کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس جو پیئر آ جاتا ہے وہ جی پی بی یو ایس ڈی کا آ جاتا ہے تو جی پی بی یو ایس ڈی میں جو ہے وہ یہاں پر جس طرح اگر ہم بات کریں ہم نے یورو یو ایس ڈی کی بات کی کہ وہ ہمیں بائے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اسی طریقے سے جی پی بی یو ایس ڈی بی بائے میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن آپ نے یہ کینڈل جو ہے اگر آپ دیکھیں تھزڈے کی کینڈل کافی سٹرانگ بیریش کینڈل تھی اور اس کے بعد جو فرائیڈے کو کینڈل بنی ہے وہ بلش کی بنی ہے لیکن اتنی سٹرانگ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ منڈے کی کینڈل کا ویٹ کریں ٹھیک ہے اگر منڈے کی کینڈل آپ کو بلش میں ملتی ہے تو یہ کنفرمیشن ہو جائے کہ مارکیٹ 1.3500 کے لیول تک جا سکتی ہے اور اس کے بعد جو نیکس اس کا پڑاؤ ہوگا وہ 1.3600 ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو مارکیٹ جو ہے یہ اس کے لیولز ہیں یہاں پر یہ ایک لیول ہے اس کے بعد یہاں پر بھی آپ ایک لیول لگا سکتے ہیں یہ والا اگر منڈے کی کینڈل آپ کو بلش کی ملتی ہے تو آپ یہاں پر بائے کریں اور اگر آپ کو یہاں سے بریک آؤٹ نیچے طرح مارکیٹ دیتی ہے تو پھر آپ کا جو یہاں پر یہ میجر سپورٹ ہے اس کی جو کہ 1.32005 کی یا 1.3200 بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو لیول اس کے موجود ہیں بائے اگر کریں گے تو یہ دو لیول ہیں اگر سیل کریں گے تو ہمارے پاس 1.32005 کا لیول موجود ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس جو پیئر آ جاتا ہے وہ USD JPY کا آ جاتا ہے ٹریڈرز USD JPY جو ہے وہ ایک رینج میں موجود ہے یہ پچھلے ویک جو میں آپ کے ساتھ انیلسز شیئر کیا تھا اور اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ کہاں پر تھی جی یہ ہو گیا فرائی ڈے یہ ہو گیا تھرسٹے یہ ہو گیا ویڈنیس ڈے یہ ہو گیا ٹیوزڈے یہ ہو گیا منڈے ٹھیک ہو گیا تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر اس جو موونگ ایوریج ہے 50 کی یہ ہے جو موونگ ایوریج ہے اس سے اگر آپ کو کینڈل بائی من دیکھنے کو ملتی ہے تو پھر آپ یہاں سے بائی لے سکتے ہیں تو مارکیٹ نے جو ہے ابھی اسی طرف جو ہے وہی ڈائریکشن ہے مارکیٹ کی بائی کی طرف ہی ہے تو مارکیٹ یہاں 1.16.05 تک آ سکتی ہے مارکیٹ اور اگر ہم کیونکہ یہ رینجنگ مارکیٹ چل رہی ہے تو پوسیلٹی ہے کہ اگر آپ کو یہاں سے پھر ایک بیرش کینڈل دیکھنے کو ملے تو پھر آپ یہاں سے سیل لے لیں 1.2 ریشو کو آپ نے رکھنا ہے سائز اور اس کے بعد اگر یہاں سے پھر آپ کو بائی ملتی ہے تو یہاں سے آپ پھر 1.2 ریشو کا بائی لے سکتے ہیں بلش کینڈل آپ کو ملتی ہے تو یو ایس ڈی جے پی وائی میں آپ کے پاس بہت اچھی اپوشنٹی موجود ہے کیا کہتے ہیں ٹریڈنگ کرنے کے لیے یہ جو رینجنگ جب مارکیٹ ہوتی ہے تو اس میں سے آپ بہت اچھا خاصا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے دھیان سے اپنا رسک ریوارڈیشو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے لاسٹ جو ہمارا آج کا پیئر ہے وہ یو ایس ڈی کیڈ ہے جس طرح ہم نے یو ایس ڈی جے پی وائی کی بات کی تو یو ایس ڈی کیڈ بھی اسی کو فالو کر رہا ہے اسی ٹرنڈ کو فالو کر رہا ہے یعنی رینجنگ مارکیٹ میں ہے اس وقت تو پوسیبلٹی ہے کہ مارکیٹ اس لیول تک آئے یہاں پر میں لیول لکھنا بھول گیا تو یہ آپ 1.2665 سے دیکھ کر 1.2671 یہ ہمارے پاس اس کی سپورٹ ہوگی اور اگر مارکیٹ یہاں سے آپ کو اس طرح کی یہاں دیکھیں نا اس طرح کی کینڈل بولیش کی اس طرح کی کینڈل بولیش کی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بولیش انگلفنگ کینڈل بولیش انگلفنگ کینڈل اگر آپ کو ملتی ہے تو پھر آپ یہاں سے بائی لے سکتے ہیں ایک سٹاپ لوس لگا کے 1.2 ریشو کا آپ ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ یہاں پر آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں یہاں تک مارکیٹ آتی ہے تو پھر آپ یہاں سے سیل لے سکتے ہیں تو ریجنگ مارکیٹ کے اندر یو ایس ڈی جے پی بائی کی بات کریں اس نیکس ویک اور یو ایس ڈی کی بات کیٹ کی بات کریں تو یہ دو ایسے پیار ہیں جو آپ کو کافی اچھا خاصا منافع دے سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنا انڈرسیز بھی ضرور کرنا ہے آپ کا پروفٹ ہے آپ کا لاؤس ہے ہمارا کام آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو امید ہے کہ ٹریڈرز آپ کو یہ شورٹ سی ویڈی جو میں نے بنائی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی لاس میں آپ سے اگین ریکویسٹ ہے کہ ٹریڈنگ ورلڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والے انیلیسز جو ہیں وہ میں اپ ڈیٹ سار سار کرتا رہوں اوکے ٹیک